مہمان کا بتا رہا تھا علامہ حافظ سعاد رزوی صاحب میرے ساتھ ہے تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں علامہ صاحب السلام علیکم جی والیکم السلام علامہ صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا ہو گیا وہاں پہ کل کس طرح سے شلنگ ہو گی گلیاں چل گئیں کیا کوئی ساتھی شہید بھی ہوئے ہمیں اس کا بیک پراؤنڈ بتائیں ذرا جی بارہ ربیل اول شریف کی حوالے سے ایک جلوس تھا جس کو پہلے روکا گیا تھا حویلیاں کے مقام پر بارہ ربیل اول شریف والے دن تو اس کے بعد پھر ایک ہفتہ بعد وہیں دوبارہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس رکھا گیا تو اس کی بھی وہی روٹ رکھا گیا تو حویلیاں کے قریب پہنچنے پر جلوس کے اوپر شیلنگ شروع ہو گئی اور شیلنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد ہم نے جلوس کا وہاں استطام کر دیا اور جیسے جلوس کا اختضام کیا تو ہم نے رخ مڑا تو واپسی پر فائر کھول دیا گیا اور اس کے بعد تیرہ زخمی ہیں جی بلٹ سے اور چار شہید ہو چکے تھے انہا لیلہ و انہا لی راجعہ جب میں نے تو حضرت اپنا جتنی باری تحریک لبیق پاکستان کے جلسے جلوس دیکھی ہیں ریلیز بھی دیکھی ہیں یہ تو بچارے اپنا بہت ہی معصوم اور بے ضرر سے لوگ ہیں کبھی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتے تو ان کے اوپر اتنے ظلم کیوں ہو گیا جی یہی تو ان کا جرم ہے کہ یہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں وہ بے بطن ہیں تو یہاں ہے جرم زعیفی کی سزا مر کے مفاجات تو یہی ان کو سزا مل رہی ہے کہ وہ بے بطن بھی ہیں وہ کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں جب کہیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں نا جی اس ملک میں اقلیت کو کہ کتے کو ایک پتھر لگ جائے تو سارا ہے پوری دنیا شور ڈالنا شروع ہو جاتی ہے چار شہدہ اس وقت تک ہم جنازے پڑ چکے ہیں تو ابھی تک کسی کے کان پر بھی جونی رہیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس کوئی درنا نہیں کوئی لانگ مارچ نہیں کوئی چیز نہیں ایک جلوس جو اپنے اختتام کے وقت اور جگہ مقام سے تین کلومیٹر پہلے اختتام بزیر ہو کر واپس ہو گیا اس کے اوپر گولیاں برسائی جائیں یہ کیا طریقہ کار ہے نہیں حضرت مجھے سمجھ نہیں آیا تو یہ کیوں کیا ہے انہوں نے مجھے یہ تو بتائیں کیوں کیا ہے یہ تو بلکل صاف نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے خود کیا ہے تاکہ ملک میں انتشار پہلے اور تحریک لبیک پاکستان جو ایک روایت رکھتی ہے اپنے اسجاج میں کو منوانے کے لیے اس پر آئے اور ملک بند ہو اور انتشار کی طرف ملک جائے اور تو کوئی نہیں آپ دیکھیں کہ یہ جگہ کون کی سرائے سرائے سالے یہ تقریباً حویلیاں سے پیچھے ہے تقریباً دو تین کلومیٹر تو سرائے سالے تک حویلیاں سے نکلتے ہیں تین چار کلومیٹر پیچھے گولیاں آ کر مارنا یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے نا دی یہ کس نے گولیاں ماری ہیں ان کو آرڈر کس نے دیا ہے یہ کون سا ملک ہے جس میں رات کے اندھیرے میں جیسے ہی مغرب شروع ہوئی ہے سٹیٹ فائر کل گئے اب اختتامی دعا ہو گئی لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں دیکھیں یہ ایک بارڈر لائن ہے اچھا بارڈر لائن تک نہیں جا رہے بارڈر لائن سے تین کلومیٹر واپس نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی فرقہ وارانہ تصادم نہ ہو جائے تو یہاں سے واپس ہو گئے ہیں اور تین کلومیٹر آگے مزید ان کو پیچھے سے فائر مارے جا رہے ہیں پیچھے سے شیلنگ فائر شیلنگ فائر اور سر میں فائر بکتر بند گاڑیوں سے فائر اور جناب ٹرائلر کے اوپر فائر کارکنوں کے اوپر فائر گاڑیوں کے اوپر فائر یعنی یہ دیکھنے والا رات کو منظر دا کہ ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں یہ یہاں کوئی قانون نہیں یہ جنگل سے گزر رہے ہیں اور جنگل والے ہمارے اوپر کوئی مطلب جیسے حملہ ور ہو گئے ہیں تو آپ لوگوں نے کے پی کے گورنمنٹ سے اتجاج کیا اور انہوں نے آپ کو کوئی جواب تو دیا ہوگا ہائی کورٹ پشاور میں آرڈر ہو چکا ہمارا کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے یہ ریلی نکالیں آپ ان کو پروٹیکشن دیں اس کے باوجود رات کے ٹائم یہ سلوک کیا گیا تو یہ اچھی پروٹیکشن دی انہوں نے آپ کو یہ پروٹیکشن یہ دی کہ ہم چار سہدہ لے کر آگئے تیرا زخمی لے کر آگئے آپ کہہ رہے ہیں اتجاج حضور جب گولی آ رہی ہو تو اتجاج کہاں سنتا ہے کوئی مجھے آپ بتائیں ایک بندہ واپس گھر جا رہا ہے اس کو پیچھے سے گولی لگنی شروع وہ اتجاج کر آگئے کے کھڑا ہو گئے صحیح بات اتجاج تو اتجاج ملاد النبی کا جلوس کی ہے ہم نے اور اس کو ختم کر کے ہم گھر کو جا رہے ہیں واپس کو تو پیچھے سے گولیاں آگئی ہیں تو اتجاج کریں گے تو پتہ نہیں خدا نہ کھاستا یہ تو بمپ آٹ دیں گے مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کو آپ سے کوئی تو کوئی در ہوگا یا تو یہ ہوگا کہ جیسے کراچی میں آپ لوگ ووٹ لے رہے ہیں اس کو کہیں پر روکا جائے آپ کو ڈسکاریج کیا جائے یا کسی طرح بین لگوایا جائے کوئی تو مورت تحریک انصاف کو ہم سے کوئی در نہیں ہے اس ملک کے ہر اس شخص کو ہم سے در ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا جناب دونس داندلی کے ساتھ اور اپنے جبر کے ساتھ اس ملک کے اندر راج کروں گا اس ہر شخص کو تحریک لبیگ یا رسول اللہ سے ڈر ہے اور وہی تحریک لبیگ یا رسول اللہ کی رہا میں رکاوٹ ہے اور تحریک انصاف یہ چاہتی ہے ان کے پاس آپ کو پتہ ہے آٹھ گھنٹے گزارنے کے لیے روڈ کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے تو تحریک لبیگ پاکستان کے پاس ایک بہت اچھی سٹیٹ پاور ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو روڈوں کے اوپر نکالا جائے تاکہ اس کے ساتھ ہم بھی نکل کر آئیں اور تحریک انصاف سے ہمارا اس چیز سے معاذہ ہی نہیں وہ اپنی سیاست کریں اپنا کام کریں ہمارے سیاستی عریفیں ہم بات کرتے ہیں لیکن ملاد النبی کے جلوس پر گولیاں برسانا یہ کون سی تحریک انصاف ہے یا یہ کون سی حکومت ہے یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے کون سی بیرکریسی ہے اپنے ملک کے اندر اویلیاں روڈ کے اوپر آپ کے قوم کے وطن کے نوجوان بچے بڑے خون کے اندر ناتے رہے ہیں رات کے اندیرے میں یہ کیا طریقہ کار ہے مطلب یہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے سب لوگوں کو ان کا مار دینے کا پروگرام تھا کہ یہ مر جائیں ان کو شہید کر دو آج کوئی بچ کے نہ جائے یہ تو اللہ نے ہمیں بچایا ہے اور ہم پتہ نہیں کس طرح نکلتے ہوئے وہاں سے واپس آگئے ہیں میں آپ کو سچی بات دہوں میرے پاس تو سوال ہی ختم کر دی ہیں آپ کے جواب نے میں آپ سے کیا پوچھوں کتنا ظلم اتنی بربریت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی شان ہے کہ پتہ نہیں ہم آپ کے سامنے آج کیسے گفتگو کر رہے ہیں اور کیسے بچ کے آئے ہیں جو رات کے اندیرے میں انہوں نے کیا ہے صبح فجر تک چار بجے تک جو انہوں نے ظلم اور کیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں بھی ایسے ممکن ہے اور شاید چور اور ڈکیٹ بھی ایسے نہیں کرتے جیسے انہوں نے حرکتیں کی ہیں مجھے تو لاہور کا وہ دن یاد ہے جب بند روڈ کو دو طرف سے بند کیا گیا تھا بطی بند کی گئی تھی وہاں پہ اور پھر اندہ دن فائرنگ ہوئی تھی جس میں پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے موقع پہ ہی باقی اسپتالوں میں جا کے اور زخمیوں کو ہمیں تجاج کر رہے تھے وہ روڈ بند ہوا تھا وہ بھی انہوں نے ظلم کی انتہا داستان یہ تو ہم گھروں کو واپس جا رہے ہیں جلسہ ختم کر کے واپس جا رہے ہیں گاڑیاں واپس جا رہی ہیں اور پیچھے سے فائر 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 پھر سائیڈنگ سے شیلنگ اور پھر آگے سے فائر تاکہ یہ پیچھے آئیں اور پیچھے سے فائر تاکہ یہ آگے جائیں کہاں جائیں بھئی دنیا میں میں تو اس پہ حیران ہوں پریشان ہوں دنیا میں کوئی ایسا کتہ قانون بھی نہیں ہوگا اور ایسا لین قانون بھی نہیں ہوگا جو اس ملک کے اندر ہے کہ رات کے اندھیروں میں کہاں سوئی رہی ہیں ہماری وہ آرن فورسز اور کہاں سوئی رہے وہ ہمارے دارے پھر ان کا تو کوئی قصور نہیں یہ تو آپ کا غصہ حق بجانے پہ لیکن ان کا تو قصور نہیں یہ تو قصور اپنا سیکیورٹی کیوں نہیں ان کا قصور وہ اس ملک کے ماں میں بنتے ہیں نا جی ان کے سامنے ان کی ناک کے نیچے ان کے نام کے شہر ہم وطنوں کو کاٹا جاتا رہا ہے تو ان کا کیوں نہیں قصور نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لائن فورسمنٹ جو ہے اب ہائی کورٹ نے جب ان کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو اجازت دی جائے اور اس کو سیکیورٹی دی جائے تو سیکیورٹی تو پھر وہ سبائی حکومت کی ذمہ داری ہو گئی نا چلیں سبائی حکومت اپنی بدماشی پر اتر رہی ہے رات کے چار گھنٹے تک گولیاں چل رہی ہیں ہم بھاگ رہے ہیں کبھی آگے کبھی پیچھے تو یہ کہاں سوئے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اچھا آپ مجھے کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو جلدی سے مجھے ذرا یہ پتائے گا کہ کراچی وغیرہ میں کیا ہوا آپ کے اس باری آپ لوگ کا ٹرن آٹ بڑا ویک رہا ہے الیکشن کا یہ کیا وجہ رہی بابا جی الیکشن تو تب لڑیں گے نا جب جان بچے گی اور الیکشن تب لڑا جاتا ہے جب الیکشن کا محول ہوگا ہم اپنی جانیں بچا رہے ہیں پاکستان کے روڈوں پر جہاں نکلتے ہیں مار دیے جاتے ہیں جہاں نکلتے ہیں کچل دیے جاتے ہیں جہاں نکلتے ہیں خون باہ دیا جاتا ہے اور جس کمینے رزیل کا دل کرتا ہے وہ ہمارے اوپر گولیاں بھی چلاتا ہے اور جناب ٹینک بھی چڑھاتا ہے اور گاڑیاں بھی چڑھاتا ہے تو ہم الیکشن خانگ لڑیں گے ہم تو یہاں اپنی کان بچا رہے ہیں عزت علامہ صاحب آپ کا غصہ بلکل حق بجانے پہ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن بارحال ہمیں جب ٹیلویجن پہ ہم بات کرتے ہیں تو توڑا سا ہمیں پارلیمنٹری لینگویج کو اس کو آشا جی میں پارلیمنٹری لینگویج میں آپ میری بات مہین نہ کریں ایک یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ آپ ہم سب کو مار دیں مطلب آپ سے مراد یہ ہے کہ یہ ہم سب کو مار دیں نہیں نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں سو بیس کروڑ مار دیں تو تین سو چیار سوڑ لوگوں کی ضرورت ہے نا ان سے پورا ملک چلا لیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں بڑے دکھ کی بات ہے اسی عوام کے ساتھ چلانا ہے جب اپنی عوام کو آپ گولیوں سے مار رہے ہو اور جناب بلٹ سے مار رہے ہو اگر کہیں کہیں آپ کو ثبوت ویڈیوز کسی قسم کا اور جتنے زخمی ہیں اور جتنے شدید صویر جن کو زخم ہیں وہ بلٹ کی مطلب اس کے بعد کیا کہیں بلٹ تو دنیا میں کسی بھی آخری قانون پر بھی جا کر نہیں چلتی یہ تو ایک عام جلوس کے اوپر ان کا جب دل کرتا ہے جتنا دل کرتا ہے اچھا اب میرے یہ بتائیے گا کہ اس وقت زخمی جو ہیں ان کی کل تعداد کتنی ہیں تیرہ تعداد ہے جی تیرہ تعداد ہے اور سارے ہسپٹل میں ہیں یعنی وہ جی باقی اگر زخموں کی بتائیتے ہیں تو وہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب زخمی ہیں جی جگ جان بچا رہے تھے تو پھر زخموں کا تو کوئی مہنہ نہیں ہے جو شدید زخمی ہے ہسپٹلائز ہے وہ تقریباً کوئی تیرہ ہے ٹھیک آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس موقع پہ ہمیں وقت دیا اور آپ نے بتایا ناظرین کو کہ کتنا ظلم ہوا آپ لوگوں کے ساتھ اور معصوم لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب پہ رحم کریں علامہ صادر رزوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نصر اللہ